السلام علیکم مطلب کامیاب ہونا اتنا ایزی ہے تو ہو سکتا ہے اس لیے رکھا ہو یہ نام کے چلو یا لوگوں کو تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے کہ اتنا بھی پرابلم نہیں ہے تو میں اپنی ایکسپیرنسز اور اپنی اوبزورویشنز کی بیس پہ اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ واقعی میں سکسس ایزی کامیاب ہونا اتنا مشکل نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اور آج میں ایک ایک ایکزامپل کے تھوہ یہ بات ایکسپیرن کروں گا کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ سکسس ایزی میں ایکزامپل دیتا ہوں کہ فور ایکزامپل آپ کو یہاں سے ٹریول کر کے تین چار پانچ ہزار کلومیٹر دور ایک دوسری کنٹری میں جانا ہے ٹھیک ہے اور ایمیجن کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی ابھی جو سینٹیفک ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں کہ پلین بن چکے ہیں اور تمام چیزیں ٹیکنالوجیکل چیزیں ایڈوانسمنٹ آ چکی ہیں یہ چیزیں نئی ہیں کہ آپ اپنا یہاں سے سفر کیسے پلان کرو گے میں بھی ایمیجن کر رہا ہوں کہ پلین والے جو ٹیکنالوجی ہے جہاز وغیرہ جو ہیں وہ ساری ٹیکنالوجی اگر بن بھی چکی ہے تو وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے اس کو سب سے پہلے آپ ویزا اپلائے کرو گے اس کے کافی سارے سٹیپس ہیں پھر اس کے بعد جب آپ کا ویزا آ جائے گا پھر آپ ائرپورٹ جاتے ہو پھر اس کے دیفرنٹ سٹیپس ہیں کہ آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہو امیگریشن پہ جاتے ہو پھر آپ لاؤنج میں جا کے بیٹھتے ہو اس کے بعد جا کے پھر آپ پلین میں جا کے بیٹھتے ہو پھر پلین کی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر کافی ساری سینٹیفک چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا انجن کیسے کام کرے گا وہ کتنی آلٹیٹیوٹ پہ جو ہے وہ فلائے کرے گا اور کافی ساری آپ پلین کا اندر کا میکنیزم آپ جاندو کتنا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے امیجن کرو کہ یہ ساری انفرمیشن آپ نے لے کے آنی ہے اور آپ کو نہیں بتا تو آپ بولو کہ نہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلین جو ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اس پہ اڑ جاتا ہے اور ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو پلین ہوتا ہے اس کے کچھ سینٹیفک رولز ہوتے ہیں اور کچھ لاؤز ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے اور وہ پروون ٹیکنالوجی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم آرام سے جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ چار پانچ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اتنا فلائے کرنا ہوتا ہے فلائے کرتا ہے اور ہمیں جا کے چھوڑ دیتا ہے ہم اس کے اندر یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کا انجن چل رہا ہے یا نہیں اس کے انجن کا پریشر کتنا ہے یار اس کا آلٹیٹیوڈ صحیح ہے یا نہیں یار اس کی باقی میکینیکل سسٹم صحیح کام کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے نا ہم بس یہ سوچتے کہ ہاں یار پروون ہے یار ٹیکنالوجی پروون ٹیکنالوجی ہے اور ہم بیٹھیں گے اور ہم چلے جائیں گے what if میں آپ کو بتاؤں کہ جو زندگی کے جو سکسس کے رولز ہیں وہ بھی پروون ہیں وہ بھی سینٹیفک ہیں یہ بات کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ کو زندگی کے جو سکسس کے رولز ہیں وہ بھی سینٹیفکلی پروون ہیں وہ بھی بائی لاؤز ہیں جس طرح آپ کو اب جہاز میں بٹھا کے سب چیزوں کو بھول جاتے ہو اور وہ خود ہی فلائے کر کے چلا جاتا ہے لائف بلکل اسی طرح کی چیز ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے لیے کچھ پروون سٹرائٹیجیز اور کچھ پروون رولز کچھ پروون لاؤز اپنے لیے ڈیولپ کر لیتے ہو اور آپ اس کو فالو کر دیتے ہو تو بلکل ایک پلین کی طرح آپ اپنی ڈیسٹینیشن میں خود ہی پہنچ جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کیسے آگے بڑھیں یہ بڑے پروون لاؤز ہیں آگے بڑھنے کے لیے میں اس کی ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ حیبٹ آپ کو پتا ہے کہ جیسے فور ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ میں پرسنل ڈیولپنٹ کے لیے میں ہمیشہ ایک اپنی ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں کہ آپ کو صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور جتنے بھی ٹاکسس ہوتے ہیں باڈی سے باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا انزائیٹی ڈیپریشن پریشر کم ہو جاتا ہے آپ چیزوں کو ایک بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہے خاص طور پر پاکسانی پرسپیکٹیو میں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ چیلنجز کافی زیادہ ہیں وہاں پہ اگر آپ کے اندر یہ ایبیلیٹی پیدا ہو جائے کہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ جو آپسٹیکلز ہیں اس کو آپ ایک الگ طریقے سے دیکھنا شروع کر دو اور اس کو تھوڑا سا انٹیسپیٹ کرو اپنی لائف کے اندر کہ ہاں یار آتے ہیں مجھے ایک پوائنٹ یاد آ رہا ہے کہ بل گیٹس نے کہ شاید 14 رولز آف سکسس ہیں اس میں پہلا رول یہ ہے کہ لائف ہر ایک کے ساتھ فیر نہیں ہے تو آپ امیجن کریں اگر آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ ایک اچھے مائنسیٹ کے ساتھ ہیں تو زندگی میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ اس کو انٹیسپیٹ کرنے کا قابل ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ چینج آپ کے اندر کیسے آیا یہ پرسپیکٹیب آپ پہ اپنا چینج کیسے کیا کہ فور ایکزامل آپ صبح ڈرائیو کر رہے ہیں کافی ٹرافک جیم ہے اب ایک بندہ بولا ہے کیا ہے یار اتنا ٹرافک جیم ہے کیا مسئلہ دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب نو پرابلم میں ٹائم پہ نکلاؤں ٹرافک جیم تو پوری ورل کے اندر ہوتا ہے اب یہ دو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیب ہیں اب میں ڈٹ سے ڈٹ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کا ٹرافک جیم کے اوپر جو ایک اپینین ڈیولپ ہوا وہ کیوں ڈیولپ ہوا ایک جو پوزیٹیو اپینین ڈیولپ ہوا کہ نہیں یہاں کوئی بات نہیں ہوتا ہے یہ تو پوری ورل کے اندر ہوتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے صبح ایکسسائز کیوئی تھی کیا کوریلیشن ہے یہ اس لیے کہ صبح آپ نے جب ایکسسائز کیا بھاگے دوڑے تو آپ کے جتنی بھی سویٹنگ بغیرہ ہوئی نے اس سے آپ کے ٹاکسکس نکلے ٹاکسل جب آپ کے نکلے تو آپ کا مائنڈ فریش ہو گیا جب آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے تو جتنی بھی ایسی سچویشنز آتی ہیں زندگی کی وہ اس کو ایک بہتر طریقے سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس میں اپنا پوزیٹیو اپینین دینے کے قابل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صبح ایکسسائز کی تو آپ زندگی کی چیزوں میں کافی بہتر ہو گیا اور یہ ایک ایمپرویمنٹ ہوتی ہے اور یہ ہی آپ کو لیڈ کرتی ہے سکسس کی طرح اب اور تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے صبح ایکسائز کرنی چاہیے ہاں ایکسائز کرنی چاہیے صبح اوکے تو یہ ایک habit ہے ہاں یہ habit ہے تو habit اگر آپ کی develop ہو جائے تو وہ آپ کے لیے ایک law بن جائے گا ہاں بالکل law بن جائے گا کیونکہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یار اگر آپ ایکسائز کرتے ہیں اگر تو آپ کا body fit رہے گی آپ کا mental health اچھی رہے گی تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے سمپل سا بات ہے تو بات یہ ہے کہ پھر ساری بات یہ آگئی کہ جو میری ویڈیوز ہوتے ہیں success is easy وہ یہاں پہ آگئی کہ اگر آپ اپنی اچھی habits develop کر سکیں تو automatically آپ successful ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے تو habit کیسے develop کرنی ہے habit عادت کا rule ہے اب میں connect کر رہا ہوں اس point کو جو میں نے شروع میں بولا تھا کہ success کے rules ہیں laws ہیں جس طرح جہاز کے اڑنے کے laws ہیں rules ہیں تو success کا rule یہ ہے اور law یہ ہے اور scientifically proven ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز 22 days تک 22 دنوں تک لگتار کرتے ہو تو وہ آپ کی habit بن جاتی ہے بہت سائے لوگوں نہیں پتا ہوگی یہ بات یہ scientifically proven بات ہے کہ اگر آپ 22 دن تک 22 days تک کوئی بھی چیز repeatedly کرتے ہو تو وہ آپ کی habit میں convert ہو جاتی ہے وہ آپ کے subconscious mind کے اندر record ہو جاتی ہے and automatically آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہو یہ rule کسی کو پتا تھا یہ law کسی کو پتا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ بات تو آپ imagine کریں کہ آپ کی جتنی بھی success ہے وہ صرف 22 دن کے اوپر dependent ہے کوئی بھی چیز آپ 22 days تک بغیر کسی اس کے miss کیے ہوئے کوئی day اگر آپ continuously آپ کرتے ہو تو وہ آپ کی habit بن جائے گی اور ایک positive habit صرف صبح out کے exercise کر لینا یا شام میں کر لینا جب بھی آپ کو time ملے یہ habit آپ کو positive کر دیتی ہے چیزوں کے بارے میں آپ کے perspective change کر دیتی ہے آپ کو جو daily basis پہ anxiety depression خصہ اور جب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کو calm down کرتی ہے اور جب آپ calm down ہوتے ہو تو آپ اچھے decisions لیتے ہو جب آپ اچھے decisions لیتے ہو تو پھر آپ خود ہی اس جو میں نے بات کیتا ہے کہ اس پٹری پہ train کو ڈال دیتے ہو کہ automatically that will lead to your destination that will lead to success تو quickly summarize کرتا ہوں چیزوں کو کہ جس طرح دنیا میں باقی چیزوں کے اصول ہیں rules ہیں laws ہیں اس طرح success کے بھی rules ہیں laws ہیں اور آج میں ایک law کی بات کر رہا ہوں habit 22 days تک آپ ایک کام کرو وہ آپ کی ultimately آپ کی habit میں convert ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ اپنی habits develop کر کے اور ایک ایک habit آپ کو زندگی میں بہت اوپر لے جاتی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں آپ کا صرف exercise کرنا آپ کو billionaire بنا سکتا ہے کیونکہ ایک positive چیز آپ کے mind میں ہزار positive دروازے کھولتی ہے آپ کے perspective change کر دیتی ہے اور جس دن آپ کے perspective change ہونا شروع ہو گیا آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ change ہو گیا چیزوں کو evaluate کرنے کا طریقہ change ہو گیا بس that is the point کہ جہاں آپ سوچنا شروع کرتے ہو آپ decision لینا شروع کرتے ہو اور آپ اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہو تو ایک habit develop کرنے سے آپ billionaire بن سکتے ہو یہ میرا explain کرنے کا بہتا ہے اب جنرلی کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بائیس دن کے بعد بھی کبھی کا بار آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہو اس کو کہتے ہیں کہ how to be persistent and consistent یہ میں اپنی next ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ persistent اور consistent کیسے رہ سکتے ہیں alright thank you very much